جی اسلام علیکم ویورز میں آپ کا حوست عبدالواحد خان ساتھی دوست محمد سحیل چراہی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں ریس کورس پارک سحیل بھئی آج خریہ سے ہیں ریس کورس جی ساب سے پہلے کہ اسلام علیکم جی بھائی ریس کورس آج موجود ہیں جی آج کرکٹ میچ ہے مارا ادھر کس کے خلاف جی بٹ بیلڈرز لیون ہے گلپ اس کے خلاف آج مارا میچ ہے ونڈے ہیں کہ ٹی ٹوین ٹی ٹی ہی یا نہیں ونڈے ونڈے ہیں جی جی ونڈے ہیں ونڈے ہیں تو جیل سیفل ملوک کا بھی نظارہ کریں جیل سیفل ملوک یہ تو آپ کے عقبال کی بات ہے دیکھنے اگر نورڈن کے پی میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیں جی سیل بھائی کونسی جیل آئی ہے جیل آپ نے تو سیفل ملوک منا دی ہے میں اب یہ ہی کہوں گی سیفل ملوک دیکھیں جی ویور ماشاءاللہ اپنی آبوتا ہم سے یہ یہ ریسکورس کے خوبصورت آپ کو مناظر ہیں صبح 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 سے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلے آئے ہیں تو تھوڑا سا اپنے ویورس کے لئے کچھ بنا لیا جائے آج فٹ فٹ لگ رہے ہیں سیل بھائی شکر الحمدللہ اس پاکزاد کا شکر ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا نبی تیرا ہی کرم ہے کوشش تو کرتے ہیں کہ فٹنس بہار ہے آج میرے پورا کھیلنا ہے کہ خالی بولنگ ہی کرنی ہے انشاءاللہ میرے تو ہے پورا میچ کھیلنا ہے فیلنگ بھی کرنی ہے اللہ حت پر دو اور چار چھے یعنی کہ پورا سپیل کرنا آپ نے ساتھ آور کا ہے انشاءاللہ چلیں اللہ خیر کرے جی پورا سپیل کیجئے گا کل بھی میچ ہے آج بھی میچ ہے پھر فرائیڈے کو بھی میچ ہے فرائیڈے بھی جنہیں کے پورا زین کو مارا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ مسروف ہے جی جائے گا جی انشاءاللہ آج ہو پہ انشاءاللہ آپ بہتر کریں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی مارے لئے دعا کریں گی ویورز اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے میچ میں کامیابی عطا فرمائے سویل بھئی اس کو بہتر سے بہتر ہوتی جا رہے ہیں ہر لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے سپائی کے لحاظ سے کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے اس کی کیر کریں گے نا اس کی عمر بڑھتی ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح یہ چیز بھی ہے یہ دیکھیں کہ لاہور کے لئے بہت بڑا توفہ ہے کہ میں لاہور میں اتنا بڑا فارک لہوریوں کے لئے کہ کسی نمس سے کم نہیں ہے تو اس میں شک نہیں ہے یہ بہت بڑے درکھے پہ یہ ریسکوز پارک ہے دو کرکڑ کے یہ دیکھیں آپ پیچھے بار کاٹ رہا ہوں یہ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے یہ پیچھے گراؤنڈ ہے دو بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں مکمبل پراپر جو گراؤنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آگے یہ پولو کا گراؤنڈ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ ٹریک ہے ایک یہ ٹریک ہے ایک دوسرا کچھے والا ٹریک ہے اب میرا خیال ہے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ دو سے تین کلومیٹر کا ٹریک ہے چار کلومیٹر کے قریب ہے چار کلومیٹر سے تھوڑا سا باب ہے تو جو لوگ چار کلومیٹر چلیں گے اس ٹریک پہ تو میرا نہیں خیال وہ بڑے ہوں گے ماشا اللہ وہ تو سپر فیٹ ہے کیونکہ ڈیلی یہ کہتے ہیں دیلی روٹین ہے اچھا جی سپر فیٹ کا آپ یہ کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کھول سپر فیٹ ہیں میں تو خیال سپر فیٹ نہیں ہوں توسیج کرتا ہوں سپر فیٹ رہنے کی آپ کو دیکھیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ چلیں سوڑی صاحب ماشا اللہ سپر فیٹ ہے تو اللہ کالا مجھے بھی یہ سپر فیٹ بنائیں تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کیوں میڈیسن کو سنسلہ چر رہا تھا تو وہ کہاں تک بات پہنٹی ہے ابھی تو بریک لگا دی ہے سہل بھئی بس ویسے ہی وہ بیچ میں ہم لوگ چلے گئے تھے زندہ پیر سرکار چلے گئے تھے تو اس کے بعد پھر وہ میں ہی تھے تو بس وہ اسی مصروفیت کی وجہ سے تو ٹھیک ہے الحمدللہ ماشا اللہ فاقہ تو آپ کو کافی تھا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ماشا اللہ یہ بہت کامی پرابلم چیز آپ کھانے کا دن نہیں کرتا جی بہتر ہے بہتر ہے بارال جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ رب العزت کا اتنا کام ہے بہت بہتر ہے محمد سے تندرسیتا فرمائے گی اگر کسید گاً تو آپ کو دعائیاں تکے اور لگوایاں ہیں دعائیاں اور نہیں ہیں اور تکے اور لگوایاں ہیں اگر بیدیسن سے بندہ چلتا رہے تو اس سے بڑی کیا ہوا ہے دور جتنا تینشن زیادہ بہت ہے آپ کو تو پتہ کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تینشن ہے اس تینشن زیادہ محول میں دعائیاں ضروری ہیں دعائیں ضروری ہیں دعائی ضروری ہے دعائی ضروری ہے دعائی ضروری نہیں ہے دعا تو ہے جی دعا تو تقدیر ہی بدل دیتی ہے نا دعا تو تقدیر ہی بدل دیتی ہے اگر آپ کا احبان مضبوط ہے یہ گراؤنڈ ہے جس میں آج ہمارا میچ ہے یہ بچے ماشاءاللہ پیچھے ٹریننگ کر رہے ہیں سارے تو باقی آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا سویل بھائی انشاءاللہ جو بھی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ آج کی جو انصروفیات ہوں گی وہ شیئر کریں گے جی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دہ بیوٹی آف پاکستان نائنٹی نائن میں آپ کا ہوسٹ عبدالوہد خان ساتھی دوست محمد سوہیل چراہی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے مشہور ریس کورس پارک ریس کورس کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہیں یہاں پہ آج ایک ون ڈے میچ کھیلا جا رہا ہے بٹ کرکٹ کلپ اور مناوہ جم ہانا کرکٹ کلپ کے ماں بین ریس کورس میں یہ ون ڈے میچ ہونے جا رہا ہے مناوہ جم ہانا کرکٹ کلپ کے کپتان زیشان بٹ اور بٹ 11 کرکٹ کلپ کے کپتان سوہیل بٹ صاحب دونوں کپتان ٹاؤس کے لئے ریڈی ہیں زیشان بٹ جو ہیں سکے کو سپن کریں گے اور سوہیل بٹ صاحب کال کریں گے جی سپن کریں جی ہیڈ کی کال ہے جی تو اس طرح پیل آیا ہے زشان بٹ نے ٹاوس ون کیا ہے تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم زشان کیسے ہو زشان اللہ کا شکر فر فر زشان ٹاوس آپ نے ون کیا ہے جی ون کیا اللہ کا شکر ہے ہم بولنگ کریں گے کیا ریزن ہے ریزن تھوڑا تھا وگڑ گیلا ہے گا اچھا ہوگا ہمارے لئے بولنگ کرنا پینتیس آور کا میچ اور کہاں تک روکیں گے آپ بٹ 11 کرکٹ کلاب کو ہمارے کوش ہوئی ڈائیسو تک ڈائیسو تک روکیں ہیں بڑا گراؤنڈ ہے یہاں اس کی بانڈری بھی مکمبل پرپر یہ گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ بانڈری بھی آپ کو پتا اتنا ایزی نہیں ہے لگانا تو ڈائیسو آپ کے ذہن کا مطابق ٹھیک رہے گا جی ڈائیسو نیچے نیچے پکڑیں گے انشاء طرح ٹھیک رہے گا ہمارے لئے اور آپ کا جو ٹیم کا جو سکورٹ ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے بیلنس ہے جی بیلنس ہے میرا بیسٹ ویشیز ہے جی سیانا تھانکیو تھانک اسلام علیکم سویل بھرسا کیسے آپ خیرید سی ہیں جی تھانکیو بری مچ الحمدللہ سویل بھئی آپ ٹاؤس لوز کر گئے ہیں ہاں جی بیڈ لک جی اگر آپ ون کرتے تو آپ کیا کرتے ٹاؤس ون کرتے کرنی تھی کیونکہ وکیٹ گیل ہے نظری آ رہا ہے برڈزن میٹر کوئی بات نہیں ہے آپ کو بتا ہے یہ پارٹ آف گیم ہے اور ہمارے پاس سٹرنٹھ ہے انشاءاللہ دوسری باری میں یہ وکیٹ جو ہے بعض اوقات بول نیچے رہتا ہے تو اس لئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے زیشان نے کہا کہ آپ کو ڈائسو تک روکیں گے تو آپ کے ذہن میں اب کیا ٹارگٹ چل رہا ہے مناوا کو کیا دیں گے کوشش کریں گے 300 پلس جو ہے وہ کریں کیونکہ آپ کی بیٹنگ لائن اچھی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ڈائسو تو بہت کام ہے تو 300 پلس ہوگا تو پھر کوئی چانسز بنیں گے 300 پلس جو فائٹنگ سکور ہوگا انشاءاللہ بیسٹ ویشش کریں گے بیسٹ ویشش سویل بھئی تینکیو بریمات جی ریس کورس کرکٹ گراؤنڈ سے خبر یہ ہے کہ مناوا نے ٹاوس جیت کر بٹ الیون کرکٹ کلب کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے تو آج ایک اچھا میچ ہونے جا رہا ہے ریس کورس کرکٹ گراؤنڈ میں تو اپنے ہوسٹ عبدالوہد خان کو ساتھی دوست محمد سوحیل چرائی کے ساتھ ریس کورس کرکٹ گراؤنڈ لاہور سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سرونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم سرکت اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله وآله وآصابه أجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فنانو آمين اللہ منصر المجاہدین فی الفلسطین اللہ العالمین فلسطین کے مجاہدین فاو مصرد فرمات imaginar اللہ العالمین عالم اسلام وآلم کفر پر غلب آتا فرمات اللہ العالمین جتن بھی فلسطین ومزمومین اللہ العالمین ان کی دادرسی فرمات امین ملکے کر رسکتن رسکتن جو زخمی و انتدار رسی فرمائے ہیں امی اللہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی بھی خیار فرمائے ہیں صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلطہی محمد محمد محمد